اپنے ایمانی جذبے کا اور ملی ذمہ داری کا سفر دیتے ہوئے یہاں تشریف لئے ہیں میری جماعت کے مقتدر علماء کرام نے اس اپنے محاصل سے آپ کو آپ کے پوشت دار فرمائے ہیں یقیناً یہ بات مسلمہ ہے جیساً قرآن مجید سے آیاء کریمہ حضرت نے تلاوت فرمائی آسفہی نے ابھی ہماری گورنمنٹ کے اندر اس آیاء کریمہ کے تھوڑے سے ہی سیوہ عمل کی طرف توجہ ہوئی ہے تو اس وقت میں سکا تھا کہ ہمارے جو ملشتر ہیں شاہ محمود قرشی صاحب وہ بتا رہے تھے کہ اس وقت ایک سو ناسے ممالک کے اندر الحمدللہ کشمی پر ہونے والے مزارے پر لوگوں کو پیدار کیا جا رہا ہے ایک سو ناسے ممالک کے اندر اور دیس ممالک ایسے ہیں ہمارے مسلمان جن کے اندر اور یہ قوت کے ساتھ کشمیلیوں کی یہ سورت کے حال پیش کی جا رہی ہے اگر اس طرح بھی یہ ذمہ داریاں ہماری حکومتیں صحیح معنوں میں اپنے اپنے وقت پر ادا کرتی رہے تو یقیناً یہ حالات ہمیں نہ دیکھ لے پڑتے اللہ کریم نے بار بار اپنے حقیب کے ذریعے اس بات کی طرح ہمیں نے توجہ فرمایا ہے کبھی وہ قوم اللہ کے حالت نہیں بدلی جاتی جب تک تم اپنی حالت بدلنے کی خود کو ششنہ کرو ایسے حالات پیدا ہونے میں ہماری حکومتوں کے بہت سارا کمزور کردار ہے جیسے اس وقت ہمارے وزیر خانجہ فارق پالیسی یا ہماری حکومتی آپوزیشن جبلا لو جیسے اس ظلم کی حالت کے اندر بیداروں میں ہیں اللہ تعالی ان کو راش اپنے حبیب کے صدقہ سے آج سے ساچ سال پہلے بیدار کر دیتا یا آج سے وہاں گئی ہی بیدار رہے تو انشاءاللہ کسی کافر و ظالم کو کبھی یہ جسارت نہ ہو کہ وہ کسی حضور کے غلام کی طرف اس طرح کے ظلم کو لٹائے اللہ سے دعا ہے انشاءاللہ جیسے ہمارے ملک اور اسلامی فوج جو ہماری سرحتوں پر ہمارے ملک اور آنمی اسلام کی خیلیت کیلئے حاضر ہے اللہ ہماری پاک فوج کو استقامت آتا فرمائے اللہ ان کو پوچھے سے آتا فرمائے کہ ساتھے ساتھ لاکھ یہود اور اونود ایک طرف ہوں اور حضرت خالد بن پلید صرف پچیس ہزار آدمی کو لے کر آ جائے اور یہ بتا دیں کہ ہمیں محمد عربی نے اسلام کے محمد کے اندر جہان کرنا سکلا دیا ہے ساتھے چھے کے ساتھ لاکھ ایک طرف فوج ایک طرف ہو اور پچیس ہزار کا لشکر اللہ کے حبیب کی سر علامے کے اندر ان کی سر پرستے کے اندر اللہ تعالیٰ کو فاتح فرما دیتا ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف ہماری سستیوں کا ہماری قہلیوں کا نتیجہ ہے تو ہمیں یہ آج دن دیکھنے پڑ رہے ہیں انشاءاللہ علماء اسلام اور ہماری افواج پاکستان اور ہماری افواج پاکستان اور ہماری افواج پاکستان